ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ایک ویل فیئر سٹیٹ ہے ویل فیئر سٹیٹ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو دیش کی سرکار ہوتی ہے وہ لوگوں کی ویل فیئر ان کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیش کی لیجسلیچر یعنی ہماری ویدھائی کا اور ہماری اگزیکٹیو یعنی ہماری کارے پالی کا دونوں اس بھومکاؤں کو نبھاتے آ رہے ہیں لیجسلیچر کانون بناتی ہے جو لوگوں کی ویل فیئر کے لیے بنایا جاتے ہیں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا جاتے ہیں انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا جاتے ہیں اور ان قانونوں کو لاغو کرتی ہے کارے پالی کا جسے ہم ایکزیکیٹیو کے نام سے جانتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو ہماری تھرڈ آرگن آف دیموکریسی ہے جسے ہم جڈیشری کہتے ہیں کیا جڈیشری بھی اس پوری بھومکہ میں اپنا کوئی رول ادا کرتی ہے یا پھر اس پورے کنسپٹ میں کوئی رول پلے کرتی ہے تو اس کا جواب ہے یس خاص کر کے 1980s کے بعد سے یا پھر early 1980s کے اگر ہم دشک کی بات کریں تب سے ایسا ہمیں جڈیشری کے کیس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہی وہ ٹائم تھا جب انڈین جڈیشری نے امریکن جڈیشری سے ایک نئے کنسپٹ کو اڈاپٹ کیا تھا جسے ہم آج پی آئی ایل یعنی کی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے نام سے جانتے ہیں آج کے اپنے اس سیشن میں ہم بات کریں گے about the concept of پی آئی ایل سپریم کورٹ نے پی آئی ایل کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کیا ہے پری کنڈیشنز پی آئی ایل لانے کی اور ساتھی میں جانیں گے کی کس طرح سے پی آئی ایل کیس کنسپٹ کی ایولیوشن ہوئی اور ساتھی میں آنریبل سپریم کورٹ نے سبھی ہائی کورٹس کو بھی کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس کے تحت کن کن کنڈیشنز میں پی آئی ایلز کو داخل کیا جائے گا وہ سب کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آج ہم یہ ساری باتوں پر چرچہ کریں گے مجھے امید ہے کہ اس سیشن کے ان تک پی آئی ایل سے جڑے ہوئے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور کافی کچھ نیا جاننے کو بھی ملے گا چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اپنی سیشن سے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ سٹیٹ جوڈیشل ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ تیڈی آئی کیو جوڈیشری کے سمارٹ کورسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سبھی سمارٹ کورسز میں آپ کو سبھی میجر اور مائنر لاؤز دیے جاتے ہیں ساتھی میں آپ کی سٹیٹس کے لوکل لاؤز پروائیڈ کیے جاتے ہیں کرنٹ افیرز دیے جاتے ہیں اور آپ کو دیے جاتے ہیں ٹیسٹ سیریز فور پری جس کے مادیم سے آپ اپنے پری کی ایگزامینیشن کے لیے کافی اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں ساتھی میں دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے اگر سٹیٹ کے مینس ایگزامینیشن میں لینگویج کا ایگزام آتا ہے یا پھر آپ کی ایگزامینیشن میں جی ایس بھی پوچھے جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر فرائیڈے آپ کو موقع ملتا ہے ہماری فیکلٹیز اور ہمارے منٹورز کے ساتھ لائف جڑنے کا اپنے سوال پوچھنے کا اپنے ڈاؤٹس پوچھنے کا اب آپ کو کرنا کیا ہے اس کو انرول کرنے کے لیے اگر آپ اس کو انرول کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی سی ٹیپ میں آپ کو دوں گا وہ یہ کہ آپ اگر چاند جی او ڈی کا ایک کوڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ کورس کافی ڈسکاونٹڈ پرائیس پر مل جائے گا آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں چلے اب بات کرتے ہیں پی آئیل کی جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ جو کنسپٹ آف پی آئیل یعنی کی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک جوڈیشل انوویشن ہے کسی کانون میں یا کسی کونسٹیٹوشن میں اس کا ذکر نہیں ہے امریکن جوڈیشلی نے اسے ایوالو کیا اور 1960s کا وہ دشک تھا جب پہلی بار امریکہ کے جوڈیشلی نے اسے استعمال کرنا شروع کیا اور وہاں پر بھی جو اس کا مین پرپس تھا that was to provide legal representation to the previously unrepresented groups جس میں وہاں کی پور جو جنتہ ہے وہ آ جاتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ جیسے دیشوں میں رنگ بھید کی کافی بڑی سمسیاں ہیں تو جو لوگ ایسے ہیں جو کی جنرلی بلیکس وہاں پر ہم کہتے ہیں جن کو وہ لوگ جو کی آلریڈی اب تک unrepresented تھے یا جن کی ابھی تک جن کی آواز نہیں سنی جاتی تھی ان سب کو مدد مل سکے consumers ہوں ان کو مدد مل سکے environmentalists ان کو مدد مل سکے اس وجہ سے یہ concept of PIL امریکہ میں لائے گیا وہی سے بھارت نے اسے adopt کیا اور اس کا شریع جاتا ہے دو بہت ہی important personalities کو جس میں justice وی آر کرشنا ایئر اور justice پی این بھگوٹی کا نام سب سے شریشت طور پر ہم گنتے ہیں 1980s کی شروعات میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ Indian Supreme Court نے بھی اس concept کو بھارت میں import کیا اور اس concept کا بہت ہی بڑے سطر پر اس کے بعد دھیرے دھیرے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے now PIL کا جو concept دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کو الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے کی social action litigation social interest litigation class action litigation یہ سبھی ایک ہی concept کے نام ہے جسے ہم public interest litigation یا پھر PIL کے نام سے جانتے ہیں اب بات کرتے ہیں precondition for PIL in India دیکھئے introduction of PIL in India was facilitated by removing one precondition that is called the locust and دیکھئے ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی India میں کوئی آپ کو case کسی کے خلاف دائر کرنا ہوتا ہے تو اس میں پوچھا جاتا ہے کی آپ کا interest ہے why are you filing a case against a particular party اب اس میں ہوتا کی آپ کی لو کس ڈائی ہے اس میں کی chan آپ کی یہاں پر requirement ہے کی interest involved ہے لیکن PIL کے case میں ہم نے اس requirement کو اپنے personal interest کی requirement کو ہٹایا اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس concept کو لے کر آئے so according to this rule of locust and the only that the person those whose rights are infringed alone can move to the court for the remedies whereas PIL is an exception to that traditional rule under PIL any public spirited citizen or a social organization can move court for enforcement of the rights of any person or group of persons who because of their poverty or ignorance cannot go to the courts themselves so basically یہ نہیں ہے کہ آپ personal interest involved ہے تب آپ کو روح کرتے ہو دنیا کے بارے میں سوچ نے والے لوگ ہوں میں سے ایک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ویکت یا ایسا group of people جو کی اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتا آپ ان کی آواز Supreme Court تک یا پھر High Court تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ PIL کا استعمال is جس میں ایک ویکت جو کی پبلک spirited ہوتا ہے ایک community یا ایک group کے interest کو represent کرتا ہے ایسا group جس کے پاس خود کی آواز اٹھانے کے لیے یا تو شکتی نہیں ہے یا پھر ان کی آواز کو سنا نہیں جا رہا ہے اب بھارت میں پی آئیل الگ مددوں پر اٹھائی گئی ہے جس میں بہت ہی امپورٹنٹ مددے رہے ہیں چاہے وہ بانڈڈ لیور ہو یا پھر انوائرمنٹ سے جڑے ہو مدد ہوں کن کن cases میں involve کی جاتی ہے پی آواز دیکھیں گے چلی اس سے پہلے ہم یہاں پر تھوڑے سے فیچرز آف پی آئیل اور جان لیتے ہیں سو ڈیفائن کر لیا پی آئیل کو اب کیا کیا فیچرز ہیں پی آئیل کے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھئے لیگل ایڈ مومنٹ بھارت میں چلتی ہے سو آرٹیکل 39 اے آپ کو اگر آئیڈیا ہے دی پی ایڈ گیوز ایڈ ایڈ دی state to provide legal aid to those who cannot have access to the justice اب یہ ہماری جو legal aid movement ہے اسی کی ایک strategic آم کے روپ میں پی آئیل کو بھی دیکھا جاتا ہے جہاں پر society جو public spirited لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک اہم بھومی کا نبھاتے ہیں دوسرا کیا ہے پی individuals right against the others پی آئی لائی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کی خود کی آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں so against the other as it happens in the ordinary legislation but it is intended to promote and vindicate public interest دوسرا یہ ہے کی پی آئیل demands the violation of constitutional and legal rights of large number of people who P.A.L. کی بات کریں جیسے ہم نے دیکھا کی تاج محل کو بچانے کے لیے P.A.L. لائے گئی دلی میں cng buses جو ہیں انہیں introduce کرنے کے سٹیٹ public authority اور the court to secure observance of constitutional and legal rights سو P.A.L. میں ایسا نہیں ہے کہ جنرل traditionally ہم دیکھتے ہیں کہ جو cases ہوتے ہیں وہ adversaries کے خلاف ہوتے ہیں یعنی adverse petitions ہوتی ہیں وہ پر یہ پر کیا ہے کی P.A.L. اگر آ بھی گئی سرکار کے خلاف اگر P.A.L. آ بھی گئی یا کوئی ایسا right enforce کرنے کی P.A.L. آ بھی گئی تو یہ important نہیں ہے کہ کس کے خلاف P.A.L. آ رہی ہے کہ کون rights کو ان فور کرنے پی لائی گئی ہے تو اگر سرکار کو یہاں پر orders دیئے بھی جاتے ہیں کچھ rules لے کر آنے کے لیے کچھ action لینے کے لیے تو یہ پر یہ perspective نہیں رہتا ہے کہ سرکار کے خلاف کوئی order سپریم court نے پاس کیا ہے بیسی کلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سرکار ہے یا پھر پیٹیشنر سب لوگ کوپریٹیو میں کام کرنے کی امید ان سے کی جاتی ہیں پھر پیال role held by the court is more more assertive than in traditional court یا traditional actions یہ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھی میں ایک بہت important یہاں پر اور feature ہے پیال کا وہ یہ کی کافی زیادہ flexibility procedural flexibility ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر کئی سارے ہم یہاں پر cases میں دیکھتے ہیں کہ ایک telegram کو ہی اگر سپریم court کے judge کو لکھا گیا ہے جس میں کسی group of people نے اپنی بہت بری دشا بتائی ہے وہ telegram کو ہی پیال کی form میں convert کر دیا گیا ہے یہاں پر proper procedure چاہیے جو ہوتے ہیں ان کی یہاں پر demand کو side میں رکھا گیا ہے یا ان کی requirement ہے سائی میں رکھا گیا آپ دیکھتے ہیں کافی زیادہ procedural flexibility ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے procedural flexibility اب scope of p.i.el کی بات کرتے ہیں یعنی کی کن cases میں p.i.el کو allow کیا جاتا رہا ہے so 1993 میں supreme court of india نے کچھ guidelines نکالی تھی جنہیں بعد 1998 اور 2003 میں modify بھی کیا گیا تھا اس کے according کون سے ایسے cases جن میں generally p.i.el کو allow کیا ایسا جہاں پر جو labor laws ہیں ان کی violation ہو رہی ہو اس کے علاوہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو jail کے قیدی ہیں بند قیدی جو inmates ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو issues ہیں ان کو سمی س چھوڑا نہیں جاتا رہا نہیں کیا جاتا ان کی سزا پوری ہونے کے بعد بھی رہا نہیں کیا جاتا یا پھر جو under trials ہیں ان کے جو ڈیشوز ہیں ان سب کے لئے پی آیلز آتی رہی ہیں ساتھی میں پولیس refusing to register cases جہاں پر پولیس ریفیوز ہی کر دے کہ ہم case نہیں register کر رہے ایسے cases میں بھی آتی جوڑے ہوئے ان میں بھی PIL کو allow کیا گیا ہے اور کیا جانے کی لئے allow کیا گیا ہے پھر آتا ہے جی petitions of harassment اور torture of villagers by the co villagers اور by police etc خاص کر کے جو s's and s'tes کی case ہم دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر discrimination یا harassment of schedule tribes so انہوں نے اس پورے ماملے کو کافی زیادہ توجہ دی petition from right victims ہو گیا تو یہ سبھی ایسے matters ہیں جہاں آپ دیکھیں گے یا تو جو interest holders ہیں وہ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں یا پھر ان کی آواز کو دو آیا گیا ہے تب وہ جو ہیں ان کے case میں کی landlord tenant matter ہو گیا service matters ہو گیا اور those pertaining to pension اس طرح کی ہو گیا یا gratitude سے جو میٹر ہو گیا complaints against central or state government departments local bodies except those relating to the earlier matters جو ہم نے یہا پڑھے and admissions to the medical and other educational institutions ہو گیا اس کے علاوہ ہو گیا petition for hearing of the cases pending before high courts or subordinate courts so یہ کچھ ایسے مدد ہیں جن کے cases میں پی آئل کو reject کیا بھی گیا ہے honorable supreme court کی guidelines کے according پھر آتا ہے جی کہ پی آئل کو accept ڈرنے سے پہلے courts کو کیا باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے kin kin maap دندوں disabilities could not approach the court for relief there have been in recent times increasing instances of abuse of P.L therefore there is a need to reemphasize the parameters within which P.L can be resorted to by a petitioner or entertained by the court so kya kya guidelines ہیں وہ یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلا تو chronius considerations اب اس میں controversy بھی جڑی رہتی ہے دوستو وہ یہ P.L کے case میں generally یہ کہا جاتا ہے کہ public interest litigation نہیں personal interest litigation یا پھر اسے کئی بار کہا جاتا ہے کہ personally آپ اپنے آپ کو famous کرنے لئے بھی انہیں file کرتے ہو اس طرح کیا روپ لگتے ہیں سو ان طرح کی جو extraneous considerations والی P.L ہیں ان کو آپ کو avoid کرنا چاہیے ساتھی میں کہا گیا کہ instead of every individual judge devising his own procedure for dealing with P.L high courts کو یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کو اپنے level پر ہر high court کو P.L سے deal کرنا ہے اس سے جو ڈیو ہی کچھ guidelines لے کر آئے یا کچھ rules بنائے پھر آتا ہے کہ court should verify the credentials of the petitioners before entertaining the P.L again جو P.L لے کر آ رہا ہے ساتھ by side وہ اپنے interest کو fulfill نہیں کر رہا یا صرف اور صرف اپنے personal interest litigation تو نہیں ہے اس کے credentials کیا ہے اس کا background کیا ہے جو P.L لے کرا رہا رہا چاہیے court shall be satisfied regarding the correctness of the content of petition before entertaining the P.L تو اگر کوئی P.L میں یہ آروپ لگا جا رہا رہا فر اور facts کو ascertain کرنے کے بعد ہی P.L کو داخل کیا جانا چاہیے court should be fully satisfied that the substantial public interest is involved before entertaining the petition again چھوٹے چھوٹے مددوں کی اوپر P.L کو داخل نہیں کیا جا سکتا substantial public interest ہونا چاہیے تب P.L کو داخل کیا جانا چاہیے the court should ensure that the petition which involves larger public interest gravity urgency must be given priority over the other petition so again P.L کو داخل کر لینے سے یہ نہیں ہے کہ اتنا سفیشینت ہے ان کا جلدی سے جلدی نپٹارا بھی ہونا چاہیے اس طرح سے ہمیں prioritize بھی کرنا ہوگا ساتھی میں کیا ہے ki court before entertaining the P.L must ensure that the P.L is aimed at redress of the general public harm genuine public harm and public injury the court should also ensure that there is no personal gain private motive or oblique motive behind the filing of P.L so یہ کچھ ہم نے یہاں پر دیکھا کی کونسی کونسی guidelines basically honorable supreme court of india نے جو considerations ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے before filing a P.L تو یہ تھا concept P.L کا دوستو جو ہم نے آج cover کیا ہم نے دیکھا کی مطلب کس طرح define کیا ہے P.L کو کیا is preconditions تھی جو ہٹائے گئی and ساتھ ہی میں دیکھا کی کیا guidelines honorable supreme court نے دی I hope کہ آپ کو یہ concept سمجھ